بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند کو چاندنی عطا ہوئی اور ستاروں کو چمکنے کا سلیکہ آیا دست محمد کے نور سے لہو قلم بنائے گئے رخ مصطفیٰ کے نور کی کرنوں سے جنت اور ملائکہ کو وجود عطا ہوا جب پروردگار نے نور محمد کو خلق فرمایا تو ہزاروں سال خلوت کے لمحوں میں قادرِ مطلق اپنے محبوب پر سلوات نچھاور کرتا رہا اور محبوب اپنے خالق کی حمد و سنا کرتا رہا جب محبوبِ قبریہ نے اپنے خالق کو پہلا سجدہ کیا تو رخِ حبیب پہ آنے والے پسینے کے قطروں کو قادرِ مطلق نے خلوت کے لمحوں کی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا کسی قطرے سے آدم کی روح بنائی کسی سے ابراہیم کی روح خلق کی کسی قطرے سے نوح کسی سے موسیٰ اور کسی سے عیسیٰ کو تخلیق کیا جب مالکِ قل نے اپنے محبوب کی مدھا سرائی شروع کی تو قرآن جیسی مقدس کتاب وجود میں آئی اسی محبوبِ الٰہی کی مدھا سراؤں کی فہرست میں نام لکھوانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں میں گزارش کروں گا علی رضا صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور ناتے رسولِ مقبول کی صورت میں اظہارِ عقیدت فرمائیں بشر کی سوچ اپنی پرواز کی آخری حدوں کو بھی چھولیں تو سرورِ کونین کی پاک نالین کی عظمت کا ادراک بھی نہیں کر سکتی وہ محمد جو سیر کو نکلے تو پروردگار فخر کرتے ہوئے اس سیر کو میراج کا نام دے دے عالمین کے دل میں دھڑکنے والا محمد جب سبحان اللہ زی اسرہ بیعدہی والی رات اپنے عاشق سے ملنے کے لیے چلا تو کائنات کی نبزیں بے ترتیب ہو گئیں نظامِ شمسی کا سانس رک گیا افلاق حیبتِ محمد سے یوں مبہود ہوئے کہ یوں لگا جیسے اٹھارہ ہزار سال پل میں گزر گئے ہوں میراج کی رات عالمِ ملکود کے چاروں سردار ملائکہ چالیس انوار سے ترتیب دی ہوئی برراک نامی سواری لے کر دہلیزِ مصطفیٰ پہ باعدب کھڑے تھے حسنِ الٰہی کے مظہر نے بشری لبادہ اتار کر جیسے ہی برراک میں قدم رکھا برراک اپنی اخلقت کا مقصد پورا ہونے پر الحمد کا ورد کرنے لگی جبریل یاسین پڑھنے لگا پروردگار اپنے محبوب پہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے لگا اسمتِ گبرا کے مالک نے راستے میں چند لمحوں میں اپنی نالین کے لمح سے بیت المقدس کو مقدس کیا برراک سوے افلاک بھڑی تو سماوی مخلوق کو ہوشیار کرنے کے لیے اسرافیل نقارہ بجا رہے تھے جبرائیل جیسے ملائکہ کے سردار فرشتے منادی بن کے عالمین کے سلطان کی آمد کی ندا دے رہے تھے ہر آسمان پہ مختلف انداز میں خوش آمدید کہا گیا کسی آسمان پہ ملائکہ نور محمد کا تواف کرتے رہے کہیں احلم مسحلن کے طرانے گائے گئے کہیں دف بجا کر سلِ اللہ کی صدائیں بلند کی گئیں چوتھے آسمان پر سوالاک نبیوں نے اپنے سردار کو گارڈ آف آنر پیش کیا کسی نے پاک محمد کے خدم بوسی کی کسی نے ہاتھ چومی کسی نے پہشانی سے نکلنے والے نور سے ہونٹ مس کیے ساتوں آسمانوں کو اپنے وجود سے متبرک کرتے ہوئے نورِ محمد جب صدرہ تل منتحہ پہ پہنچا تو صدرہ نے نورِ مصطفیٰ کی زیارت کر کے ماضی کی یادیں تازہ کی ابھی جبریل ششتر تھے کہ آگے کیا بتانا ہے وہ ایسے چل دیئے جیسے ازل سے آنا جانا ہے جس کی نالین اتنی پاک و پاکیزہ ہو کہ صدرہ سے آگے جانے کا حق رکھتی ہو جس ہستی کا وجودِ پاک اتنا متبرک ہو کہ قابقہ حسین سے بھی آگے جا سکتا ہو جو اللہ کے رازوں کا آمین ہو جو عرش کی خلوتوں میں مقامِ او ادنا پہ اللہ کے ساتھ وصل کے لمحے گزارنے کا حق رکھتا ہو اس کی نات پڑھنے کا حق یا تو خود خالقِ کائنات ادا کر سکتا ہے یا وہ ہستیاں یہ حق ادا کر سکتی ہیں جو اللہ کے علم کی وارث ہیں یہ رحمت اللہ العالمین کا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو بھی نات پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو ناتِ رسولِ مقبول کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہماری سماعتوں کو اور محفل کی فضاء کو مؤتر کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد اکرم صاحب جس کی نالین کے تلوے کو معلہ چومیں اس کی دستار کے رفت کو کوئی کیا جانیں جس کی گلیوں کی خدا کھاتا ہے قرآن میں قسم اس کی دہلیز کی عصمت کو کوئی کیا جانیں نات گوئی کوئی رسم نہیں بلکہ یہ تو ایک فریضہ ہے حدیثِ قدسی میں خالقِ کونوں مقام ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کوئی شے خلق نہ ہوتی میں نے تمام عالمین تیرے صدقے میں بنائے ہیں ہم بھی اس کائنات کا حصہ ہیں لہٰذا ہم سب سرورِ کونین کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں ہم جس زمین سے غزہ حاصل کرتے ہیں یہ زمین بھی محبوبِ الٰہی کا صدقہ ہے اور ہم جس ہوا سے سانس لیتے ہیں یہ بھی میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہے کریم اللہ نے اپنے کرم کی حد کر دی کہ اپنے محبوبِ ازلی کو ہماری ہدایت کی خاطر بشری لبادے میں اس زمین پہ اتار دیا یہ اس ذات کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا واجب ہے محضب اور وفاشار قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کبھی نہیں بھولتیں انسانیت کے ناتے ہمارا یہ فرض ہے کہ وہ محمد جن کے صدقے میں ہم خلق ہوئے ہیں ان کی روح زمین پہ تشریف آوری پر ہم انہیں خوش آمدید کہیں ان کی راہوں میں پلکیں بچھائیں اپنے دل فرش راہ کریں اپنے علاقائی رسم و رواج کے مطابق خوشی منائیں اور اپنی پہشانیاں زمین پہ رکھ کر اس عظیم ترین نعمت پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں خالق کائنات کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب کی تعریف و توصیف کریں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تعریف و توصیف کو نات کہا جاتا ہے میں ملتمس ہوں جناب سید علی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور خوشنودی پروردگار کی خاطر بارگاہ رسالت معاب میں نات کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کریں اگر آپ کو ہماری عقبی کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقا موسیقا